گلاب و مشکو انبرزا گلاب و مشکو انبرزا یہ لگتا ہے دہن میرا نبی کی ناحت کہتا ہوں محکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و کم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأوثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك باسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشاكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم سابق آيات میں بلکہ کچھ پہلے عمل الإنسان ما تمنى فللّه الآخرت والأولى کیا جس کی إنسان تمنى کرے وہی ہوگا نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے فللّه الآخرت والأولى دنیا پرآخرت یہ سب کچھ اللّه کے لئے ہے دنیا پر بھی حکومت اللّه کی اور آخرت میں بھی حکومت اللّه کی إنسان جس کی خواهش کرے وہ هرگز نہیں ہو سکتا چونکہ وہ کفار و مشرقین فرشتوں کو اللّه کی بیٹیا خرار دیتے تھے اور یہ بات بھی آ چکی کہ وہ جس جن بطوں کی پرستش کیا کرتے تھے ان بطوں کو بھی اللّه کی بیٹیا خرار دیتے تھے جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بات آگے آ چکی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے یہ بس نام گڑھ رکھ رہے ہیں یہ فرشتے یا پھر جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جن بطوں کی ان کے نام گڑھ رکھے ہیں ان کے اباو اجداد نے بھی نام گڑھ رکھا ہے کسی کا نام لاد کسی کا نام مجزہ کسی کا نام مناد اور ہزاروں سکڑوں بطوں کے نام گڑھ رکھے تھے ما انزل اللّہ بیہا من سلطان جبکہ اللّہ کی دانب سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے آگے اللّہ رب رزت فرما رہے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَعْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَا اَرُزَاءُ اور بہت کم ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرہ برابر بھی کام نہیں آسکتی بعد اس کے کہ اللّہ رب العزت اجازت دے دے جس کے لئے چاہے اور جس کے لئے راضی ہو جائے یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو فرشتے اللّہ کے پاس آسمان دنیا میں رہتے ہیں وہ فرشتے بھی کسی کے کچھ کام نہیں آسکتے اگر کام بھی آئیں گے تو کب جب تک کہ اللّہ کی اجازت نہ ہو جائے اللّہ کے ازن کے بغیر اللّہ کی اجازت کے بغیر ایک فرشتہ کسی انسان کے لئے کچھ کام نہیں آسکتے جب وہ فرشتے کام نہیں آسکتے جس کو تم اللّہ کی بیٹیا قرار دیتے ہو اور ان فرشتوں کو بھی مانتا ہے جبکہ وہ فرشتے کہاں رہتے ہیں آسمان میں اللّہ کے عبادت میں مصبول رہتے ہیں وہ فرشتے جب کچھ کام نہیں آسکتے یا تو یہ دنیا کی جنبوتوں کیا پرستش کر رہے ہیں وہ کہاں کام آسکتے ہیں سمجھ گئے ہیں؟ یہ مطلب یہ توڑ گئے مشرقین عرب کا کہ فرشتے بھی کچھ کام نہیں آسکتے بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ فرشتوں کو بیٹیوں کے نام سے نامزد کرتے ہیں بات آ چکی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللّہ کی بیٹیوں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ حَالَكِ انہیں اس سلسلے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے بس اٹکل چلاتے ہیں محض اٹکل پر چلتے ہیں اور بے شک اٹکل پر چلنا حق کے معاملے میں کچھ کام نہیں آسکتا محض وہ اٹکل پر چلتے ہیں اور بے شک اٹکل پر چلنا بے اصل بنیاد پر چلنا حق کے معاملے میں کچھ بھی کام نہیں آسکتا فَآَعْضَ عَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اب اللّہ رب العزت اپنے پیغمبر کو مخاطب فرمارے چنانچہ آپ اعراض کی دئیے ان لوگوں سے جو ہماری نصیحت سے اعراض کرتے ہیں بجز دنیاوی زندگی کے کچھ مقصود نہیں ہے اور بعض ایسے ہیں کہ کچھ مانتے بھی ہیں تو ان کا مقصد صرف کیا ہے؟ دنیاوی مقاصد حاصل کرنا لہٰذا آپ ان سے بھی اعراض کریں ان سے بھی اعراض کریں جب وہ ہماری نصیحت اسے مو پھیر رہے ہیں ہماری نصیحت کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی ان سے مو پھیر لیتی آپ بھی ان سے اعراض کی دیئے ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِّنَ الْعِلْمُ ان کے علم کی حد بس یہی تک ہے بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون راہیاب ہو گیا جی کفارہ مشرقین کا علم یا پھر وہ جن بتو کی پرستش کرتے ہیں ان کا علم محدود ہے اسے کچھ بھی علم نہیں ہے اور اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون راہ راست پر ہے اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں اللہ ہی کے لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت برے کام کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے اور بدلہ دے جنہوں نے نیک عامال کیا پہترین بدلہ جی جو برے کام کرتے انہیں انہیں برے عامال کا بدلہ انہیں برا ملے گا اور جو نیک کام کرتے ہیں نیک عامال کرتے ہیں تو ان کا انجام بہترین ہوگا بلحسنا بہترین بدلہ ملے گا آگے فرما ایک صفت کے انسان اور فرما رہے ہیں ایک تو وہ ہے جو بلکل برے کام کرتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں اور دوسرا وہ ہے احسن و بلحسنا جو ایمان والے ہیں سمجھ گئے ہیں بلکل برائی کاموں سے بچتے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں ایک وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں برے کاموں سے بچتے ہیں مگر کبھی کبھی کر لیتے ہیں لمم لمم کے معنی ہے کبھی کفار اور لمم کے معنی یہ بھی ہے کہ قریب قریب تو اس کا دو مطلب ہوا ایک یہ کہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں لیکن اللہ سے پھر تو وہ استقفار کرتے ہیں اور ایک مطلب یہ ہے کہ قریب جاتے ہیں لیکن گناہ کے ارتکاب نہیں کرتے ہیں صرف گناہ کا تصور ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں جی گناہ کے تصور کے بعد قریب ہو جاتا ہے لیکن پھر گناہ کے ارتکاب سے بچ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت بہترین بدلہ اطاع فرمائے وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فاحشات کے کاموں سے بچتے ہیں مگر کبھی کبھار آگے فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھار اگر کوئی کر دے تو اللہ رب العزت کیا ہے معاف کرنے والے کیوں بے شک آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے چنانچہ آپ نے پڑھا ہے گور رحمان الرحیم وہ سفتر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے انتہاں محبت کرتا ہے یا ایوہا الانسان ماغر رکا بی ربک الکریم یہ نسل انسانی کہاں جا رہے ہو کہاں بھٹک رہے ہو دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو کیوں کھپا رہے ہو یا ایوہا الانسان ماغر رکا بی ربک الکریم آپ کا کریم رب ادھر ہے کہاں فرمارے اللہ آپ کا کریم رب یہ نہیں کہاں آپ کا کریم رب کرم کرنے والا گناہوں کی بخشش کرنے والا اپنے فضل سے انسانوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا اپنے فضل سے جہنمی کو جنت میں ڈالنے والا وہ رب تو ادھر ہے ماغر رکا بی ربک الکریم جی بے شک آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْا عُشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْا عُنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ یہ کفار و مشرقین اپنے آپ کو پاکیزہ بتا رہے تھے کہ ہم ہی اصل اللہ کے قریب ہیں اور ہم ہی کو جنت ملنے والی ہیں ہم ہی لوگ متقیر پر حضگار ہیں ہم تمام کی تمام راہیاب ہیں کامیابی کے راستے میں چلنے والے ہیں سمجھ ماری بات آگے اللہ رب العزت نے توڑ ذکر کیا جی وہ رب خوب جانتا ہے تمہیں جب تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جی جب تمہیں اس مٹی سے اللہ رب العزت بنایا یا اس دنیا میں تمہیں بھیجا یا اس زمین کی مٹی سے جب تمہیں بنایا اس وقت بھی جانتا تھا تم کتنے پانی میں ہو اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے جب بھی اللہ رب العزت خوب جانتا تھا تمہیں کھانا کہاں سے مل رہا ہے غزہ کہاں سے مل رہا ہے ہر چیز کا مالک اور ذرہ ذرہ کو رزق دینے والا کون ہے اللہ رب العزت ہے فلا تزکو انفسکون چنانچہ اپنے آپ کو پرہزگاری مت شمار کرو وہ اپنے آپ کو کیا کہا کرتے ہیں کہ ہمیں متقی ہیں ہمیں پرہزگار ہیں ہمیں پاکیزہ ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جب بھی ہم نانتے تھے جب ہم نے تمہیں بنایا جب بھی ہم نانتے تھے فلا تزکو انفسکون اپنے آپ کو پاکیزہ زائر مت کرو وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَعَ وَرَبْ خُوب جانتا ہے کون متقی ہے اور کون پرہزگار ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنا سننے سے زیادہ منکرنے کی توفیق عطا فرمائے